ہمیں اس مینڈ سیٹ سے نکلنا پڑے گا ہمیں انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ ٹھیک کرنے پڑیں گے ہمیں اکوانستان کے ساتھ ہمیں ریلیشنشپ ہمیں ٹھیک کرنے پڑیں گے اس کے بغیر پاکستان پہ جو بلڈہ نہ آ رہے مثلا ابھی ہم نے سٹوری کرنی ہے اگلے سال پاکستان نے بتیس سرب ڈالرز کی لیابیلٹیز کرزے دنیا کو واپس کرنے آمیر صاحب بتیس سرب ڈالر ہم ایک سٹیٹ آف وار میں چال رہے ہیں اکوانستان ہو ان انڈیا ہو یہاں پہ آپ کی آپ کی انویسمنٹ نہیں آ رہی پیسہ نہیں آ رہا جابز نہیں آ رہے آپ کو آپ کو زیادہ کل پھر اس نے کہا ہے پرسوں کا امریکٹ ٹرامپ نے کہا پاکستان اور انڈیا کے نیوکلر وار کے خطرہ آتے ہیں جو ہی دنیا کا انویسٹر یہ سمجھتا ہے کہ آپ نیوکلر وار ہو سکتے ہو بھاگ جاتے کوئی ٹکا پیسہ نہیں آتا لہٰذا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ دشنی نباتے نہیں باتے ہم کئی خدا نہ خ بس اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے جابلیس ہماری بڑھتی جا رہی ہے عبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے وسائل ہمارے کام ہوتے جا رہے ہیں مجھے کوئی سمجھا دے اگلے سال دو ہزار یہ کال حفیظ پاشل صاحب نے کہا ہے وہ اچھے خاصے بڑے ایک آرمیسٹ ہیں کہ بتیس عرب ڈالر پاکستان کو چاہیے حالہ یہ ہے کہ دس عرب ڈالر ہر سار ہم کرزہ لے رہے ہیں کوئی مجھے سمجھا دے کہ کہاں سے بتیس عرب ڈالر لائ آج کے پروگرام کے ایجنڈے پر سب سے پہلے ہے پاکستانی روپیہ کے جسے اس وقت جنوبی ایشیا کی سب سے کمزور کرنسی بنا دیا گیا ہے دیکھیں جس دن پاکستان کے اندر سیول وارڈ چھڑی یہ جتنے لوگ برسر اقتدار ہیں یہ سب پاکستان سے بھاگ جائیں گے اور میں بھی بھاگ جاؤں گا اس نئے سوام نے اس عوام کے لیے خدا کا واسطہ ہے سب لوگ غور کر لیں اور سب سے پہلے عوام بھی غور کر لیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے کیونکہ سب نے اپنے اقامے رکھے ہوئے باہر کے میں نے بھی رکھا ہوا ہے یہ جنہوں نے باہر بھاگ جانا ہے نا ان پہ نہ رلائے کریں جنہوں نے یہاں رہنا ہے جن کے پاس بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ہے خدا کے لیے انہیں آگے بھڑھ کے اس ملک میں جو لوگ بھی جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں ان کو منع کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں جی میں آپ کو عمران خان کی ایک سپیچ یاد کراؤں گا جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر مہنگائی بڑھ جائے جائے کہ حکمران کرپٹ ہے اتنی مہنگائی میں نے تو اپنی زندگی بھی نہیں دیکھی آپ لوگ میرے سے عمر میں بڑے ہیں شاید آپ لوگ کو یاد ہوگا اگر اس سے زیادہ کبھی مہنگائی آپ نے دیکھئے ہیں پہلے سے ہی بدحالی سے جھوچ رہے پاکستان کی ارتھوی وستہ اور خراب ہو گئی ہے خبر کے مطابق پاکستان کی ارتھوی وستہ میں دو ہزار ویس اکیس میں ہٹسٹ ساٹھ میں پہلی بار گریاوٹ آئی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کو ناراض کرتے وقت اس سے ہونے والے ارتھک نقصان کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہا ہے بھلے ہی یہ کہا جائے کہ پاکستانی ودیش منتری شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کو گستے میں کہہ دیا کہ وہ کو آپریشن کے ودیش منتریوں کی بیٹھک بلائے ورنہ پاکستان خود بلائے گا پر انتراشتریان راج نیتی میں اس طرح نیجی گسے یا منمرجی سے فیصلیں نہیں لے جاتے نہیں بغیر سوچے سمجھے بیان دیے جاتے ہیں صاف دیکھ رہا ہے کہ اسلامی دنیا کی پولٹکس کے چکر ویو میں پاکستان فستہ جا رہا ہے کشمیر پاکستان کے لیے ودیش نیتی کا سب سے بڑا مدہ ہے اور سعودی عرب نے اس پر OIC کے مٹنگ سے انکار کر دیا ہے سعودی عرب کی پاکستان سے ناراض ہونے کی کئی وجہ ہے ایک اسلامی دنیا میں سعودی عرب کی لیڈرشپ کو تورکی سے چنوٹی مل رہی ہے تورکی کو اس ماملے میں قطر ایران ملیشیا اور پاکستان سے سمرتن مل رہا ہے چین بھی پردے کے پیچھے سے تورکی کو پرساہیت کر رہا ہے دو سعودی عرب کو یہاں پسند نہیں ہے کہ تورکی ایران اور مسلم بردرہو نام کے سنگٹن کو اپنا سمرتن دی تین ایران اور سعودی عرب کے بیچ الگ سے چھتیس کا اکڑا ہے سعودی عرب سنی مسلموں کا دیش ہے تو ایران شیعہ چار سعودی عرب اور کیو اے ای کو قطر سے پریشانی ہے کیونکہ وہاں اب یہ ایران کا ہی عامی ہے ان سب باتوں کا نشکرس ہے کہ سعودی عرب کو ناراض کرنا پاکستان کو مہنگا پڑ سکتا ہے وہاں پاکستان کو چیتاونی دے چکا ہے کہ اگر پاکستان باز نہیں آیا تو وہاں سعودی عرب میں رہنے والے لاکھوں پاکستانی آپ رواسیوں کو نکال کر ان کی جگہ بانگلہ دیش سے لوگوں کو آمنتری کر سکتا ہے پاکستان سعودی تناف پیچھلے دنوں جب اسلام آباد اور ریاد کے سممند میں کھٹوٹا گھولی تو سعودی عرب نے پاکستان کو تیل نیریاد کرنے کا قرار کا نوی کرن نہیں گیا سیوک سے یہ قرار اس کے تھوڑا پہلے ہی ختم ہوا تھا اور سعودی عرب کو اس نوی کرن کرنا تھا تناف پڑنے کی وجہ سے سعودی عرب نے تیل کا قرار نہیں بڑھایا تو تیل کا نیریاد بھی روک گیا اس کے پہلے یعنی 2019 میں سعودی شہزادی نے شہزادے نے پاکستان کو 6.2 ارب ڈالر کا قرچ دینے کی بات کی تھی اس میں سے 3 ارب ڈالر نگت کا تھا اور 3.2 ارب ڈالر کا تیل اسے دینا تھا تیل نیریاد رکھ جانے پر پاکستان نے نیریاد کو ایک ارب ڈالر سمیں سے پہلے ہی لوٹا دیا بدلتے ہی سمی کرن سوال یہاں اٹھتا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کو ناراض کرتے وقت اس سے ہونے والے ارثک نقصان کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہا